موسیقی 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 اسلام ایکوپرینڈز آج آپ کے لئے بہت تیسٹی بہت ہی کرسپی سینڈوچ کی ریسپی لائی ہوں بہت ہی مزیقے بنیں گے ریسپی کو فل پولو کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے اس کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی بتائیے گا تو چلی فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی کھرنچی یہ بنیں گے آپ اس کو بغیر سینڈوچ میکر کے بنائیں گے اور بغیر گھرل کیے ہم تبے پر اس کو ریڈی کریں گے تو فرینڈز اس کے لئے ہمیں چاندیک چیزوں کی ضرورت ہے بہت ہی آسان اور گرمے موجود چیزوں سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لئے ہیں بریڈ سلائز لئے میں نے یہاں پہ آپ یہاں ہیں تو یہاں پہ براؤن بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ ٹوماٹر چوب کی ہے پیاز چوب کی ہوئی اور بند کو بھی تھوڑی سی لئے ساتھ میں سبز میرچ اور دنیا لیا ہے بہت ہی آسان بہت مزیتار ایسی پی ہے آپ نے اس طرح کی سینڈوچ پہلے کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے تو فرینڈز سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک باؤن لیں گے اس میں ہم سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اس میں سپائسیز جو ہم یوز کریں گے وہ بھی آپ کو سب کے سب گھر میں ہی موجود مل جائیں گے تو پہلے ہم ٹوماٹر ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز اور بند کو بھی مرچ اور سبز دنیا ضرور ایڈ کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سرکھ میرچ کٹی ہوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چارٹ مسالے کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے گا اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی اس میں کالی میرچ پاودر ایڈ کریں گے تھوڑا کم ہافٹی سپون سے بھی کم ہی یوز کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکھ میرچ پاودر وہ بھی ہافٹی سپون ہی لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ نمک آپ اس میں ضرور نمک ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں مایونیز ایڈ کریں گے اس لئے نمک تھوڑا کم بھی رکھئے گا اور چارٹ مسالے میں بھی آرڈی نمک ہوتا ہے تو ان کو ہم کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں مایونیز کا اگر آپ زیادہ مایونیز پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ہی ایڈ کیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے لیجئے فرینڈز ہماری مزیدہ ہی ٹیسٹی سی سٹپنگ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے بعد ہم بریڈ سلائس لیں گے اس پہ ہم لگائیں گے کیچپ یا آپ اس پہ پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں میں اس پہ پیزا سوس یوز کر رہی ہوں آپ اس کے جگہ اس پہ کیچپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ کیا پسند کرتے ہیں تو میں اس پہ پیزا سوس لگا لوں گی اب ہم اس پہ تیار کیو سٹیفنگ جو ہے وہ اس پہ لگائیں گے تقریباً ڈے ٹیبل سپون ہم اس پہ بھر کے لگا دیں گے اور اس کو اس طرح سے ایونلی اس کو سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم دونوں بریڈ جو ہیں اس کو تیار کر لیں گے تو فرنس بریڈ تیار ہے اب ہم اس کو تبے پہ بنائیں گے کس طرح سے بنانا ہے آپ نے اس کو اچھے سے فالو کرنا ہے میں نے یہاں پہ دیسی گی لیا ہے اگر آپ چاہیں تو مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو دیسی گی اور مکھن کا ذائقہ ہوگا وہ اوئل سے کم ہی آئے گا اگر آپ دیسی گی یوز کریں گے تو اس کا ذائقہ بہت زبدست آئے گا میں نے یہاں دیسی گی لیا ہے اس کو ہم اچھے سے تبے پہ پھیلا دیں گے بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا کم ہی یوز کریں گے اب تیار کی ہوئی بریڈ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور فلیم کو ہم تھوڑا میٹیم کر دیں گے لو ٹو میٹیم ہی رکھیں گے اس کو ہم ابھی تھوڑا سکھنے دیں گے ایک سائٹ سے اور تھوڑا گھماتے بھی جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ہم اوپر سائٹ میں جو بریڈ ہے اس کو بھی تھوڑا گھی لگا دیں گے برش کی مرض سے لگا دیں یا چمش کی مرض سے اس پر گھی اچھے سے پھیلا دیں لیکن تھوڑا تھوڑا کم ہی پھیلا دیں گا بہت زیادہ گھی یوز نہیں کریں گے ہر کا ہر کا سا لگا دیں بس اس سے ہماری بریڈ جو بہت ہی کرسپی بنیں گے بہت مزیدار فرنس ٹھے بنتے ہیں ایک بات اس کو ثرو ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس کی سائٹ جو ان کو چینج کر دیں گے فرنس دونوں سائٹ سے بریڈ جو بہت ہی اچھے سے کرسپی ہو چکی ہے بہت اچھے سے یہ بن چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور اس کو سرف کرتے ہیں اب ہم اس کو دو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ اس کو چاہیں تو اس کے فور پیسز بھی بنا سکتے ہیں اس کے چھوٹو ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور بہت ہی کرسپی ہے ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہے فرنس ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ ہاں نئی آنے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو فرنس اس کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی